پڑوڑوں انسانوں کا ریلیجن کے نام پر خون بہا اور دو نئے ملک وجود میں آئے 3775 خرب روپے کی مالیت کا سونا اور دوسری ریسورسز آرڈی لوٹ چکے تھے یہاں تک کہ کرکٹ بھی انگریز چھوڑ کر گئے تھے اور انہیں جلزی اس لیے بائزڈ لیکن انڈیا میں جرنالیزم کا لیول بہت زیادہ گر چکا ہے اور پاپولیشن جوبز کی کمی اور حد سے زیادہ نیوز چینلز جوبزن سوال، جیدین سے لیکنہوں کو بھی ایک ریلی بھی آئے میں ایک دوسری سامیت سندوستان ہیپی انڈپیڑنس ڈے ہو گیا کھٹڈا بھی ہو گیا تھے تھوٹا بھی ہو گیا سا رہے نے آیا ہے تو اسی بھی بات جاتی دوتیاں بجا لیا ہے ایدر بھی سارا کوش ہو گیا وہاں کر دیں ایک گال اے دے دوچھے پرسپیکٹیو دے ہم پر شروع تو کتاب بہن دے بیچے پڑھ دیں ہیں سکول لان دے بیچے پڑھ دیں ہیں یہ صحیح ہے کنہ کے ساتھ چاہ دیکھیں آج دی ویڈیو چھے ہو سکتا تو اڈا پرسپیکٹیو بھی جڑا بدل جے اے ویڈیو دیکھ کے آہ نال نالا پگل نامتہ کر دیں آؤ ایک دونو نوہ بسا دکھائیے اسے سکھے دا جڑا سکھا جانو شروع تو سکولان دے بچ چمکا چمکا کے دکھایا گیا ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ ہم نے آزادی لڑ کر حاصل کی تھی اور پچھلے ستتر سالوں سے ہم چودہ اور پندرہ اگس کو انڈی پنڈنس ڈے بھی مناتے ہیں لیکن کیا واقعی میں ہم نے آزادی انگریزوں سے لڑ کر حاصل کی تھی کیونکہ اگر ایسا ہے تو پارٹیشن میں مارے گئے بیس لاکھ لوگوں میں کیوں ایک بھی بریٹش سولڈر شامل نہیں تھا یہاں تک کہ زخمی اور بے گھر ہوئے دو کڑوڑ لوگوں میں سے بھی کسی ایک کسی ایک بھی بریٹیشر کا ریکارڈ نہیں ملتا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے اسکیل پر ہوئی لڑائی میں ایک ہی سائٹ کے بیس لاکھ لوگ مارے اور دوسری طرف مرنا تو دور کوئی زخمی بھی نہ ہوا ہو اس سینیریو کو آپ لڑائی تو کسی بھی انگل سے نہیں کہہ سکتے تو آپ کو سن کر شاید افسوس ہو لیکن اسکولز میں آپ کو غلط پڑایا گیا ہے اصل میں ہمیں آزادی انگریزوں سے لڑ کر نہیں بلکہ بھیق میں ملی تھی لڑائی تو اصل میں اس آزادی کو ملنے کے بعد دو ریلیجنز کے بیچ ہوئی تھی جو ایک دوسرے سے آزادی چاہتے تھے نہ کہ انگریزوں سے وہی لڑائی جس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار ایس ہوا کہ کڑوڑوں انسانوں کا ریلیجن کے نام پر خون بہا اور دو نئے ملک وجود میں آئے اگر ایسا کہیں کسی ویسٹن کنٹری میں ہوا ہوتا تو آج وہاں پر اسے بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر نہیں کیونکہ وہ اپنے بڑوں کی گلتیوں کو بھی گلتیاں ہی مانتے ہیں اور ان پہ کسی طرح کا پردہ نہیں ڈالتے اپنے سکولز میں بچوں کو منگڑت کہانیاں نہیں سناتے وہی پڑھاتے ہیں جیسا واقعی میں ہوا ہو اور ایسی ہی قومیں پھر ترقی بھی کرتی ہیں جن کی بنیادیں سچ پر ٹکیوں نہ کہ جھوٹ پہ اس کی سب سے بڑی مثالیں ہیں جرمنی اور جاپان جو ورلڈ وار ٹو میں پوری طرح تباہ ہونے کے بعد صرف اسی سالوں میں آج دنیا کی ٹوپ کنٹریز میں آتی ہیں اور دوسری طرف ہم ترقی کرنا تو دور آج بھی اپنے سروائیول کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں اور رہی بات انگریزوں سے ازادی کی تو انگریزوں نے تو ہندوستان چھوڑنے اور اسے اس کے اپنے لوگوں کو ہینڈ آور کرنے کا بہت پہلے سے سوچا ہوا تھا جس کے پیچھے تین مین ریزن تھے پہلا ریزن فینینشل لوٹ سترہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک یعنی دو سو سالوں میں سونے کی چڑیا کہلائے جانے والے ہندوستان سے انگریز تقریباً پنتالیس ٹریلین ڈولرز یعنی آج کی تاریخ کے پاکستانی بارہ ہزار پانچ سو چوالیس کھرب روپے اور انڈین کرنسی میں تین ہزار سات سو پچھتر کھرب روپے کی مالیت کا سونا اور دوسری ریسورسز آرڈی لوٹ چکے تھے یہ اتنا پیسہ تھا کہ آج دوہزار چوبیس میں بھی اس سے دنیا کی آدھی جی ڈی پی کور ہو جائے یہ اتنا پیسہ تھا کہ جس کا ایفیکٹ آپ ہماری ایکانومی پر آج تک دیکھ سکتے ہیں دوسرا ریزن پیسوں اور دوسری ریسورسز کے ساتھ ساتھ بریٹیشرز ہندوستان کی مین پاور کا بھی پورا لاب اٹھا چکے تھے جس کی سب سے بڑی دو مثالیں ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو جن کا افیشیل ہی حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ورلڈ وار ون میں ایک لاکھ اور ورلڈ وار ٹو میں تیس لاکھ ہندوستانیوں نے اپنی جان دھوائی تیسرا ریزن نیو ورلڈ آرڈر اٹھاروی صدی کے آخر میں دنیا اپنے موڈرن ایرہ میں داخل ہو رہی تھی جنگیں اب تلواروں کے بجائے بندوقوں سے لڑی جانے لگیں آرمی اور نیوی کے ساتھ ساتھ اندازہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو بخو بھی لگا سکتے ہیں اب اس سے پہلے کہ میرے گھر کے باہر کوئی ڈبل کے بھی نہ ہے واپس ٹوپک پر آتے ہیں تو دنیا پر اس وقت ایک بڑی جنگ بھائی نوہ یوٹیوبر ہے بیٹے اوگلنا بالکل صحیح گھر گیا سوری ٹو سے لیکن پاکستان دے جو حالات ہیں نا اس ٹائم وہ بہت کہہ سکتے ہیں ڈلامہ ڈولتا ہے ہی ہے ایک نومی بہت ویک ہے کچھ نہیں بتا گیا تھا جیڑے پاکستان دے لوکان دے ریو ہوتی میں گا لگا رہے ہیں کوئی بھی پاکستان کوئی نہیں کہوں گا جنہیں اگر ویڈیو سامنے ہونے ہیں لوکان دے کیسے پاکستان جنہیں رہنا چاہتے ہیں سو ہے چیز ہے ان کا خطرہ منڈلانے لگا بریٹیشرز کے قبضے میں اس وقت انڈیا کے ساتھ ساتھ پچپن اور کنٹریز بھی تھی تو ظاہر ہے ان کے پاس اتنی فورس نہیں تھی کہ وہ اپنے مین لینڈ کو بچانے کے ساتھ ساتھ قبضہ کی ہوئی دوسری کنٹریز پہ بھی پکڑ مضبوط رکھ پائیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے 28 دسمبر 1885 کو ایلن اکٹاویین نامی ایک انگریز نے انڈر دا فلیگ آف بریٹین انڈین نیشنل کانگریز کی بنیاد رکھی جسے آگے جا کر 1896 میں محمد علی جنہ نے جوائن کیا اور پھر کچھ سالوں بعد جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوا 1914 میں ورلڈ وار ون کی شروعات ہوئی چار سال تک چلنے والی اس جنگ میں ایک لاکھ ہندوستانی اور دس لاکھ بریٹش سولجرز مارے گئے جو کہ ان کی ایڈلٹ پاپولیشن کا بیس فیصد حصہ تھا یعنی اب بریٹین میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہو گئیں تھی اور فرٹیلیٹی ریٹ یعنی بچے پیدا ہونے کی مقدار تیزی سے گرنے لگی 56 کنٹریز سے لوٹا ہوا پیسہ تو بریٹشرز کے پاس بہت تھا لیکن اگر دنیا میں بریٹشرز ہی نہ بچتے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو اب انہیں یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ساری مین پاور گریڈ بریٹین واپس لے جائے جائے تو 1918 میں ورلڈ وار ون ختم ہوئی اور 1920 میں مہاتما گاندی کو کانگریز کا لیڈر بنا دیا گیا اب انگریزوں کے پاس وقت کافی کم تھا اس تھوڑے سے وقت میں انہیں کانسٹیٹیوشن، جوڈیشیری، آرمی، پولیس، رینجرز، ایڈوکیشن اور ریلویز جیسے ڈپارٹمنٹس ہندوستانیوں کو ہینڈ آور کرنے تھے جی ہاں یہ سارے ڈپارٹمنٹس یہاں تک کہ کرکٹ بھی انگریز چھوڑ کر گئے تھے اور انہیں جلزی اس لیے اپنی جو گیم ہے وہ ہوکی ہے ٹھیک ہے کرکٹ بریٹیشرز نے آپ انہوں گیم دیتی ہے یہ بھی تھی کہ دنیا پر ورلڈ وار ٹو شروع ہونے کے آثار نظر آنے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جب ایسا ہو تو ان کی ساری مین پاور اپنے مین لینڈ یعنی بریٹین کو بچانے کے لیے موجود ہو وہ یہ سب تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ انیس سو انتالیس میں ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی جس نے قبر میں آخری کیل کا کام کیا یعنی اب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ انہیں ہر قیمت پر واپس جانا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ جتنا لے جا سکتے تھے اتنا لے جانا چاہتے تھے کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ کوہنور سمیت تاج محل اور بڑے بڑے محلوں سے قیمتی پتھر اور ہیرے نوچ نوچ کر نکالے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخری فائدہ انہوں نے اندوستان سے یہ اٹھایا کہ انڈین نیشنل کانگریس کی آڑ میں تیس لاکھ اندوستانی جوانوں کو بریٹش وفاداری کی قسم کھلوا کر ورلڈ وار ٹو میں جھوک دیا گیا اور اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو آگے جا کر ان بیس لاکھ کے علاوہ مزید تیس لاکھ ہندوستانیوں کی موت کی وجہ بنا وہ کام تھا پارٹیشن آف انڈیا یعنی ہندوستان کا پٹوارہ اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان کی دو میجر کمیونٹیز ہندو اور مسلم میں دیوائیڈ اینڈ رول کا کارٹ کھیلا جس کے نتیجے میں بیس لاکھ ہندوستانیوں نے ایک دوسرے کو کارٹ ڈالا جی ہاں ہمارے سکول کی بکوں میں جن شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے انہیں انگریزوں نے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لوگوں نے کارٹ ڈالا یہ ہے انیس سو سنتالس کا بریٹش میپ جس کی بنیاد پر ہندو اور مسلم میں ان کی پاپولیشن کے حساب سے جیوگرافی کے لیے ایک لائن کھیچ کر بٹوارہ کیا گیا اپنا سارا کچھ لائے گی ہو کوہنور ہیرہ مہاراجہ رنجیت سنگھ دے کھولوں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے واپس لیا اندازی اس تو بعد کوہنور ہیرہ اتھے واپس لائے گی مہاراجہ دلیپ سنگھ جدو ادھر مذب ڈیڈیشر سے لائے گی دیکھو ایک اندھی نا گیرہ اندھی ہے جدو چھوٹا سنگھ اتھے لائے گی ادھا ادھا پڑائی سارا کچھ ہوتھے ہویا بار انگلین دے بیچ پر جدو انہیں سورت سنبھالی انہوں پتہ لگا کہ میں اس کمیونٹی دانے گا میری قوم تھا کوئی ہو رہا یہ کہتے ہیں وہ واپس آیا انہوں اگر ہی گلنہ کارتے ہیں کہ اے ہو جی جیڑی گیرد ہے وہ اچکال رہی نہیں اسی حجتہ کے بھی اسے چیچے لائے رہے ہیں انہوں پتہ بھی اسی کتاب آج پڑھے بھی لیا کہ ڈوائیڈ اینڈ رول کیتا گیا انگریزان دے دوارا مسلمان دے ہندوان دے بات پیدا کیتا گیا اسی حجتہ بھی انہوں نے چیچے جو الجے ہوئے ہیں اسی انہوں نے بھی سورٹ اوٹ کرتے کوشش نہیں کرتے اسی حجتہ بھی لڑ مڑ رہے ہیں وہ دہا فیدہ کی ہے کہ باقی جنیاں بھی کنٹری سی ساریاں گی جل گیا ہندوستان پنجاب نوں سونے دی چیڑی کیا جاندہ ہے کیا جاندہ سی ٹھیک ہے وہ کیوں کیا جاندہ ہے کیونکہ پنجاب بہت زیادہ امیر دیش سی میں دیش اس کر کے گئے رہے ہیں کیونکہ یہ اس ٹائم دیش ہی سی انہا زیادہ امیر سی انگریزان نے لٹ لٹ کے انہوں کھا گئے تہونوں اس تو با جڑا بچیا کچھ ہے وہ پولیٹیشنز نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اور جو لوگ مارے گئے وہ یہی لوگ تھے جنہیں ان کے مذہب کی وجہ سے زبردستی نکالا گیا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت مارے گئے اور کتنے اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک ہے ایک سال بعد انڈیا میں گاندھی اور پاکستان میں محمد علی جینہ کی سڈن ڈیت ہو جاتی ہے اور دونوں ہی کنٹریز کی مینجمنٹ چلی جاتی ہے واپس چوروں ڈکیتوں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں جو کہ انگریزوں کے دیئے ہوئے ڈپارٹمنٹس میں اپنے مرضی کے لوگوں کی بھڑتیاں کروا کر ملک کا ایسا بیڑا گرک کرتے ہیں جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی خیر انگریز تو چلے گئے لیکن نفرت کی آگ جو وہ بھڑکا کر گئے تھے اسے دونوں ہی کنٹریز کے کچھ لوگوں نے اپنی پولیٹکس اور پرسنل انٹرسٹ چمکانے کے لیے آج تک بہت اچھے سے منٹین کر کے رکھا ہے ان دونوں کنٹریز کے بیچ آج تک تین بڑی جنگیں اور چھوٹے بڑے کئی ڈسپیوٹ ہو چکے ہیں جن میں آج تک دونوں ہی ملکوں کے لاکھوں لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں جب بھی دونوں ملکوں میں دوریاں ختم ہونے لگتی ہیں یا الیکشنز قریب آنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے جس سے نفرت کی وہ آگ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے جس میں بہت بڑا رول دونوں ملکوں کا میڈیا پلے کرتا ہے خاص کر انڈیا کا سوریڈو سے میڈیا اپا پاپیٹس ہیں اوہ مینو نہیں پتا کی دے پاپیٹس ہیں انہیں دو ملک کیوں بنائے دو ملک بناؤں دا پیدا ہی انہوں نے یہی سی کہ اپس تھی لڑی مری جان ایک ادھے بھی ساڈے نال ٹکر لین دی سوچن ہی نہ مین چیز کی گتی انہوں نے انڈیا پاکستان دی وانڈ نہیں گتی وانڈ گتی کی پنجاب دی پنجاب دے دو فاڑ گتے گے کیوں گتے گے پنجاب دے دو فاڑ جان دا پورا پنجاب دے 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 جان ادھر دے دے ایک طرف کیوں نہیں کیتا گیا پنجاب کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ جڑے پنجابی لوگ ہیں انہ دے ویچے جڑا خون ہے نا انہ دا جو پرانے انہ دے وڈیاں نے جو شہدیاں پائیں ہیں انہ دے وڈیاں دے ویچے جو جوشتے جذبہ سی وہ انہ دے ویچے ہوئی ہے پنجاب سو نہیں دی چٹی سی انہوں نے انہوں نے ادھو دھو کر دو مجھے پورا پنجاب ایک بس سے کارتا کام جڑا خراب ہو سکتا ہے میرا پرسپیکٹیو یہ ہی ہے جو اس بائید ہے کہ غلط ہے کہ انہیں اپنو آپس ویچ لڑایا او دا فیدہ انہوں یہ ہویا کہ اسی آپس چلات مٹ رہے ہیں ساڑھا تے آنودرال ہویا ہی نہیں کہ جو انگریئے سے ساڑھے تو لٹکے لے گے اسی وہ واپس بھی لےنا ہے کنہ پیسہ تان دولت ہیرے جوارات سونا اور مین پاورے نہیں چل گئی مطلعہ انہوں کے بھی انہوں نے آپس چی لڑی مری جان تو آپا چال دے ہیں او چیز ہویا ہے تیسی خوش ہو رہے ہیں جی ہیپی انڈیپینڈز ڈے ہیپی انڈیپینڈز ڈے آہی جی جا کٹ پوتلی میرے خیال جے کر کوئی بھی بندہ جی دنیا رنگا رہے ہیں کوئی ایلومیناٹی ہے کوئی روت چائلڈ فیملی ہے جو بھی ہے بھائی آپا دا گھٹ پوتلی ہیں سدھی جی کہا لے ہیں انڈیا پاکستان سب تو وڈی گھٹ پوتلی ہے دنیا دے ویچ انہوں نے پرفیکٹ اگزامپل دیتی ہے جرمنی سے جپان دی اسی سالان دے ویچ موڑ کے او ایڈی ایڈوانس کنٹرییاں بن گیاں اسی ہجے بھی پوکھ مری تو تانگا اسی انڈیا پاکستان لے کے دو جنہ لڑ مات رہے ہیں کہ تھوڑے پاکستان چکی ہے کوکھنا گا گری بھی ہے ناگوش ہے کوئی سارنوں کہندے ہیں کہ تھوڑے کی ہے تھوڑے آگ تھوڑے گری بھی ہے تھوڑے ٹوائلٹ ہے آہی چل رہے ہیں تیم موڑ دا جنہ جر کوئی چنگا لیڈر نہیں مل دانا انہ جر آہی چلی جانا لیکن انڈیا میں جرنالیزم کا لیول بہت زیادہ گر چکا ہے اور پاپولیشن جوبز کی کمی اور حد سے زیادہ نیوز چینلز ڈی آر پی کی لالچ میں نفرت پھیلانے پہ مجبور ہیں وہاں کے سینسیبل لوگ میری اس بات سے ضرور اگری کریں گے میں نے دونوں ہی ملک کے ٹی وی چینلز کو بہت اچھے سے انیلائز کیا ہے وہاں وہ لوگ پاکستان کے ساتھ آتنگوات کا لفظ لازمی لگاتے ہیں بولی وڈ کی فلموں سے لے کر نیتہ جی کے بہشن تک کرکٹ کے میدانوں سے لے کر اسکول کی کتابوں تک پاکستان کو ہر جگہ نیگٹیو دکھا کر کیش کیا جاتا ہے وہاں کے عام انسان کے دماغ میں پاکستان کا نام آتے ہی یہ تصویریں آتی ہیں اور رہی سہی قصر ریس ایس اور موڈی گورنمنٹ پوری کر دیتی ہے جو کہ ریلیجن کو مددہ بنا کر اپنی پولیٹکس چمکاتے ہیں اگر واقعی میں لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے اور یہ سب ریلیجن کی وجہ سے ہے تو آج پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ ہندو اور انڈیا میں تقریباً اکیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں تو اگر ریلیجن کے نام پر ہم یہاں کے ہندو اور وہ وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے جاہل ہم ستتر سال پہلے تھے اتنے ہی جاہل ہم آج بھی ہیں اور رہا مسئلہ کشمیر کا تو وہ پارٹیشن سے پہلے بھی ایک ازاد ریاست تھی انڈیا اور پاکستان کے پاس اتنا بڑا حصہ ہے جو ان سے سمالا نہیں جا رہا اور اس چھوٹے سے حصے کو اپنی سوورینٹی کا مسئلہ بنا کر پچھلے پچھتر سالوں سے وہاں کے لوگ کی زندگیاں عذاب بنا رکھی ہیں یہ سب چیزیں نکال دیں تو نفرت کے لیے باقی کچھ نہیں بچتا پچھلے ستتر سالوں سے اگر ہم لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تو آج دنیا کا ورلڈ پاور کوئی اور ہوتا باقی آپ سمجھدار ہیں شاباش بہت اچھی ویڈیوز ہیار منڈ نے بہت فدیہ ریسرچ کر کے بڑے سونے لفظان دے ویچ بیانے کیتا ہے سارے اس حالات نو اور میں فلی اگریڈنس بائینل بائینلس بہت سونہ اپنا پوائنٹ آف یو دس ایک پرسپیکٹو رکھیا ہے جوڑا کہ شاید لوکاں دیکھ گیا ہونا چاہید ہیں دیکھو میں پھرے تھے کہوں گا کہ جو میری رہی ہے وہ یہی ہے کیونکہ جدو کتے مسکر ہوندہ ہیں کوئی لوگ آراند ہے جدو بہت زیادہ گنتیاں دیوچے لوگ مردے ہیں تو آڈے آف دے لوگ مرے ہون انہوں بلیک ڈے کوشت کرنا چاہیدہ ہے انہوں انڈپینڈس ڈے نہیں کہنا چاہیدہ ایتھے میں نو کنگنا ارنات صحیح لگی بھائی انہیں بھی یہی کہا سکے یا جا دی بھی ایک چھ ملی ہے پر ایتھے آج جو دی گال میں نو صحیح لگی کتنے کے دے حالانکہ یہ بھی ایک چامت کاری ہے بٹ دیکھو کوئی بھی بندہ دنیا دے بیچے جکرو بندہ کوئی گال کر رہے ہیں انہوں دے آپا ہونو ہیٹ کر دے ہیں پر او دے پچھے ہو دا پوائنٹ آو آپا سمجھیں دی کوشش نہیں کر دے حالانکہ میں دے کنگنا دی کوئی ترف داری نہیں کر رہے ہیں پر میں اس بھائی دی گال لگا رہے ہیں کہ بھائی نے بہت سونا جڑا اپنا ایکسپلینیشن دیتی ہے جنہ دی شاید لوڑ ہے تے اے دی ویچار وٹاندرہ بھی کرنا چاہیتا ہے صرف یہ رہے ہیں خوشنا ہوئی چلو کہ انڈیپینڈس ڈے آگیا چودہ پندر اگست آگیا سنکری جانوں پہ جاتا اسی نہیں پہ جایا اگلے لوٹے کے لے کے گئے تو انہوں تو انہوں لوٹے کے لے جے تو اٹھا سارا کو چکے لے جے بات بے جتا انہوں کہ جے کہ آہ ہونے تو آئیں گریں تو آ چلا لیں تو آ کام چلا لیں تو آ چلا لیں تو اسی بڑے خوشوں ہوں دے جان تو بات کے واہ بھی واہ اگلے دردہ کام کر گیا اے او جڑا ہونے بیج بیجیا زینا ہونے اوہ حجتہ کا پاودا کامیازہ پکت رہے ہیں ایک ورحی سوچ کے دیکھے اوہ گال بہت ڈونگی ہے نیوز میڈیا دے پچھنا لگو بھائی نیوو بھی ایک جڑا پوائنٹ آف یو بہت سونا دیتا کہ وہ ٹی آر پی دی پوکھ دے ویچے لگے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان جو بہت لکھاں دی تداد ویچ نیوز چینل نکلے ہوئے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ جو ایک دو جہ دے ایسی انٹی کا لگ کرنی ہے سنوویوز ہونے ہیں لوکانے خوشوں ہونے ہیں چلو جی بس او چیز ہے سو تھوڑا یا اپا آف دا دماغ بھرتی نا کیا نیوز چینل لہ دے مگر لگیے ایک پائی چارک سانج بنا کے رکھیے تا جو اگیا اور اللہ پا بیکھے جڑا اپنے بچے آن دا اوہو سونا نکلے ٹھیک ہے ایسی آئی دی ویڈیو تو اڈی کی رائے منت لیک مینٹ کر کے جب ایک درسیو اور جان تو بھیلا make sure you hit that سبسکراب